ہم آپ کی طرف جانا چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کی ساڑھے تین سال کی کارکردگی اور نون لیگ کی سولہ ماہ کی کارکردگی ان دونوں نے اپنا مقدمہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی نے بہتر پرفارم کیا ہے؟ دیکھیں پرفارمنس تو ظاہر ہے ہر ایک کو حق ہے کہ اپنے پازٹیو پوائنٹس بتائیں لیکن میرا مقدمہ بالکل مختلف ہے میرا مقدمہ یہ ہے کہ پاکستان ایک جمہوری پارلیمانی ملک ہے میرے نزدیک وہ سیاسی جماعت جو جمہوریت کی خدمت کرے جو پاکستان میں جمہوریت کو سپیس لے کے دے جو عوام کو سپیس لے کے دے میری نظر میں وہ بڑی عوامی اور جمہوری جماعت ہیں اس معاملے میں بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بدقسمتی سے لادلہ بن کے حکومتوں میں آتی ہیں اور ستیلہ بن کر حکومتوں سے رخصت ہوتی ہیں کاش اگر تو آپ نے ڈیمکریسی پہ عمل کرنا ہے جمہوریت پہ عمل کرنا ہے عوام سے موٹ لینے ہیں تو یہ پھر لادلہ گیری چھوڑیں اور جو تحریک انصاب میں غلطیاں کی ہیں ایک صفحے پہ ہو کے وہی غلطیاں اب موم لیگ کر رہی ہیں میرا خیال ہے کہ یہ دونوں غلط کر رہے ہیں اس سے جمہوریت کی سپیس کم ہوئی ہے اس سے میڈیا کی آزادی کمپرومائز ہوئی ہے اس سے عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہوئی ہے ان دونوں کے اس رویے کی وجہ سے کاش یہ جمہوری رویے اپنائیں کاش یہ عوام کے حق میں فیصلے کریں یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر کے اقتدار تو لے لیتے ہیں لیکن پھر انہی کو ہی خوش کرتے رہتے ہیں عوام سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بھی انہیں تو